اب رہت کے سانس بھی پریشن لے رہے ہیں لیکن فورچنل کی زد وہ لمبے وقت سے کر رہا تھا بار بار خبر یہیں مل رہی ہے کہ اسے کے چلتے جب زد پوری نہیں ہوئی تو پھر یہ خدم اٹھایا آگے بڑھتے ہیں پردیش بھاچپا میں انتر کلہ سے نپٹنے کی تیاری بجیپی ادھاکش جیپی نرڈا نے پونیا کو دیا فارمیولا پردیش بھاچپا میں انتر کلہ کی خبرے لمبے وقت سے آ بھی رہی ہیں اب اس کلہ کو نپٹانے کی تیاری چل رہی ہے خبر یہ ہے کہ بجیپی کے راشتے ادھاکش جیپی نرڈا نے پونیا کو فارمیولا دیا ہے جانکار سوطروں کے انسار کہ اندریہ سنگٹن سے انومتی لے کر پردیش سنگٹن جلد لے سکتا کئی اہم فیصلے پردیش ادھاکش ستیش پونیا نے کئی نیتاؤں کو لے کر نرڈا سے چرچہ کی ہے کئی نیتاؤں ایسے جن کو لے کر ستیش پونیا نے راشتے ادھاکش کے ساتھ چرچہ کی ہے ان سے بارچت کی ہے اب وہ کون کون سے لیتا ہے جن کے بارے میں چرچہ ہوئی ہے پونیا اور نرڈا کے بیٹ میں حالانکہ پارٹی کی فلحال سبھی کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چننے کی اپرات مکتا ہے پارٹی بار بار یہی کہتی ہے کہ سبھی کو ساتھ لے کر سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کے فارمیولی پر پارٹی آگے بڑھتی ہے اب کہا یہی جا رہا ہے کہ پارٹی کی فلحال سبھی کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چننے کی اپرات مکتا ہے لیکن پارٹی لائن سے آگے نکلنے پر کارروائی بھی کرے گی پارٹی ایسی بھی خبر ہے کہ کوئی اگر پارٹی فورم سے ہٹ کے کام کرتا ہے یا پھر بیان بازی کرتا ہے تو اس پر کارروائی ہوگی کارروائی کرے گی اس پر بھی دیری نہیں ہوگی پارٹی بار بار یہ کہہ چکی ہے ایک بار پھر سے خبر آپ کو بتاتے ہیں پردیش بھاشپا میں انتر کلا گھڑ بازی جو تمام خبریں آتی رہی ہیں گھڑ بازی کی اس کو نپتانے کی تیاری چل رہی ہے بیجیپیر تھکش جیپی نڈا سے پونیا کو تمام باتیں یا پھر صلاح ایک طریقے سے ملی ہے پونیا کو نڈا سے فورمولا بھی نڈا نے دیا ہے پونیا کو جانکار سوطروں کے انسار خبر یہ ہے کہ کینڈریہ سنگتھن سے انومتی لے کر پردیش سنگتھن جلد لے سکتا کئی اہم فیصلے کئی بدلاب کئی بڑے فیصلے جلد ہی لیے جا سکتے ہیں بدلاب کیے جا سکتے ہیں پردیش آتھیا ستیش پونیا نے کئی نیتاؤں کو لے کر چرچہ کی ہے نڈا سے ایسی خبر ہے ستیش پونیا نے کئی نیتاؤں کو لے کر چرچہ بھی کی باتچت بھی ہوئی دونوں کے بیچ میں لمبی باتچت اب کون وہ لیتا ہے جن کو لے کر چرچہ ہوئی ہے اس کو لے کر بھی تمام باتیں کہی جارہی ہیں حالانکہ پارٹی کی پلحال سبھی کو مضبوطی کے ساتھ لے کر چلنے کی پرات مکتہ ہے بار بار پارٹی کے تمام جو لیڈرز ہیں بڑے دگج ہیں وہ اسی بات پر فوکس کرتے ہیں زور دیتے ہیں کہ سبھی کو ساتھ لے کر ہمیشہ سے پارٹی چلی یا آگے بھی چل دی رہے گی لیکن پارٹی لائن سے جو بھی آگے نکل کر یا پھر ہچ کر بیان بازی کرے گا کام کرے گا اس پر بھی کارروائی ہوگی اس سے بھی بلکل گریز نہیں کیا جائے گا گڑبازی سے نفتنے کے لیے بھاشپا کا پلان تیار ہو رہا ہے گڑبازی کی تمام خبریں لمب وقت سے آتی بھی رہی ہیں لمب وقت سے تمام ایسی باتیں نکل کر سامنے آتی رہی ہیں اب خبر یہ ہے کہ گڑبازی سے نفتنے کے لیے بھاشپا کا پلان تیار ہو رہا ہے مندل اس طرح تک ہوگی ساٹھ سلسیوں کی کارکارنی بود اس طرح پر 21 کارکارتاؤں کے بھی بننے جا رہے کی سمیتیاں سے خبر ہے جلا اس طرح پر سامنے بھائی سمیتیاں بنانے کا نرنے کیا کیا تھا سنگٹھن سے جوڑے کامکارچ پر نصر رکھے گی سمیتیاں جو سمیتیاں بنائی جا رہی ہیں وہ تمام گتی ویدھیوں پر نصر رکھیں گے گڑبازی سے ہی نفتنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھاشپا کا جو پورا روڈ میں پھے جو رن نہیں تھی ہے ایک طریقے سے آپ کہہ سکتے پلان تیار ہو رہا ہے مندل اس طرح تک ہوگی ساٹھ سلسیوں کی کارکارنی اور بوت اس طرح پر 21 کارکارتاؤں کی بھی بننے جا رہی ہیں سمیتیاں زلاس طرح پر سمیتیاں بنانے کا نرنہی لیا کیا تھا فیصلہ کیا گیا تھا سنگٹن سے جڑے کامکارج پر نظر رکھے گی سمیتیاں سنگٹن کس طریقے سے کامکارج کر رہا ہے کس طریقے سے آ کے بڑھ رہا ہے کیا گتی ویدھیاں سنگٹن میں دیکھے جا رہی ہیں اس پر نظر رکھنے کا کام سمیتیاں کریں گی مہتپون ان سمیتیوں کا کام ہوگا سرکار لگاتار پارٹی لگاتار یہ کوشش کر رہی ہے جو انترکل کی خبریں آتی ہیں ہر اس طرح پر اس کو نفتانا بہت ضروری ہے پارٹی کے لحاظ سے بھی نادستان بیجر پی کے لحاظ سے بہت ضروری ہے جو گڑبازی کی تمام باتیں کانگریس طرف سے کہی جاتی ہیں اس گڑبازی کو دور کرنا ہے اور اسی لیے بھی سمیتیوں کا گٹھن کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ہر گتی ویدھی پر نظر رکھ پائیں گے اتراکھر میں پشکر سنگھ کی تاج پوشی سے پہلے بوال ہو گیا اتراکھر میں پشکر راج کا آگمن ہو گیا ہے آگاز ہو گیا ہے اتراکھر میں پشکر سنگھ کی تاج پوشی سے پہلے بوال ورشت منتری سطفال مہاراج پہنچے دلی اب سینئر لیڈرز جو سب سے آگے بتائے جا رہے تھے سی ایم کی ریس میں وہ دلی پہنچ گئے جب نام آگے کیا گیا علاقمان کی طرف سے پشکر سنگھ دھامی کا سطفال مہاراج کے ساتھ پہنچے 35 ودھائک بگاوت کے مورد میں اب ایسی خبر ہے کہ سطفال مہاراج کے ساتھ 35 ودھائک دلی پہنچے خبریے کی بگاوتی سورب وقتیار کر رہے ہیں جانکار ستروں کے مطابق کینڈرے گرہ منتری عمیش شاہ نے سطفال مہاراج اور حرق سنگھ راوت سے بات کی ہے خبر یہ ہے کہ مان منول کا دور بھی شروع ہو چکا ہے سطفال مہاراج سے بھی حرق سنگھ راوت سے بھی گرہ منتری نے باپ جت کی ہے دونوں نیتاؤں کو نئے مخیہ منتری کے ساتھ سیوگ کرنے کے لئے کہا گیا کیونکہ کسی بھی آپ کہہ سکتے ہیں گھٹنا سے جو اپری یہ گھٹنا ہے یا پھر جو پارٹی لائن سے الگ گھٹ کے کوئی بھی کام کرتا ہے وہ ابھی ٹھیک نہیں ہے اتراخن بیڈرپری کے لئے چونکہ اگلے سال ویدھان جبہ کے چناب ہونے ہیں اور اس لئے کہا جا رہا ہے کہ سب کو ساتھ مل کر آگے بڑھنا ہے جو نئے سی ایم کا آگاز ہو رہا ہے ان کے نئے یوک کا آگاز ہو رہا ہے یا پھر کشکر سنگھامی کو جو سی ایم بنا دیا گیا یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ مل کر سبھی جو سینئر لیڈرز ہیں ان کو آگے بڑھنا ہے یہ پارٹی کے لئے ٹھیک ہے اگر کچھ بھی ایسا ہوتا ہے تو آگے چناؤں میں خامیازہ اس کا بھگتنا پڑے گا اس لئے بھی کہا جا رہا ہے کہ ساتھ مل کر آگے بڑھئے دونوں نیتاؤں کو نئے مکھے منتری کے ساتھ سیوگ کرنے کے لئے کہا گیا ہے علاقمان کی طرف سے دلی سے کئی سینئر منتری نئے مکھے منتری کے ادھین منتری بننے سے بتائے جا رہے ہیں اسرچ اب کئی ایسے منتری ہیں یہ کہا بھی جا رہا تھا جب پشکر سنگھامی کا نام آیا تو یہ بار بار کہا گیا کہ وہاں پر کچھ ایسے نیتا کچھ ایسے منتری کچھ ایسے بدھائک ہیں جو ناراض کی ظاہر کر سکتے اب ہوا بھی وہی جو بار بار سنکیت دیے جا رہے تھے جو کہا بھی جا رہا تھا کہ بگاوت ہو سکتا ہے اتراخن بی جے پی میں اب وہ بگاوت کھل کر سامنے ایک طریقے سے دکھائی بھی دے رہا ہے اتراخن میں پشکر سنگھ کی تاج پورشی سے پہلے بوال ہو گیا سینئر منتری ستپال مہاراج اپنے پیتس پردائکوں کے ساتھ دلنی پہنچے خبر ہی ہے کہ وہ بگاوت کے موڈ میں ہیں جانکار سوٹروں کے مطابق کمیرے گرہ منتری نے باتجت کی ہے ستپال مہاراج سے بھی ہمونے باتجت کی ہر اکسنگ راوت سے بھی باتجت کی ہے دونوں ہی نیتاؤں کو نئے مکہ منتری کے ساتھ صحیح ہو کرنے کے لئے کہا گیا ہے گرہ منتری کے طرف سے کئی سینئر منتری یا مکہ منتری کے آدھین منتری بننے سے سہج بتائے جا رہے ہیں لاراز بتائے جا رہے ہیں اب کس طریقے سے سبھی کو منالیا جاتا ہے کس طریقے سے بیجی پی وہاں پر آگے بڑھتی ہے پشکر سندھا میں کس طرح میں بہت بڑی چنواتیاں وہاں پر ہیں کس طریقے سے وہ آگے بڑھتے ہیں اس کو لے کر لگاتار نظر رہے گی ہائیڈ سوپر ٹائم سکیل میں پدو انتی بائیس ڈی سی ایف کی سینئر سکیل سے سیلیکشن سکیل میں پدو انتی اور باتیس اے سی ایف جونے سکیل کی ڈی سی ایف سینئر سکیل میں پدو انتی انتر کنشت سہیق سے ورشت سہیق کے پد پر ہوئے تھے پدو انت لیکن ابھی تک سبھی کو پدستھاپن کا انتظار ہے اب یہ سپنا ان کا کب پورا ہوگا یہ انتظار کب ختم ہوگا اس کو لے کر بھی ابھی تک کوئی ستتی ساپ نہیں ہے ارنی بھون سے سچی والے اور سچی والے سے منتری تک گھوم چکی پدستھاپن کی فائل لیکن ابھی تک اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا ہے اس کو لے کر کیا دکتیں سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر خود کارمک بھی بہت پریشان ہیں ورنوی بھاگ میں پدو انتی کے بعد پدستھاپن میں اڑنگا ایک طریقے سے دکھائی دے رہا یہ اڑنگا کہاں پر لگ رہا ہے چار مہینے پہلے جارے کیے گئے تھے پدو انتی کے آدیش لیکن پدستھاپن کی فائل منتری اس طرح پر لمبت ہے پدو انتی کے بعد بھی پرانے پدستھاپن اسطح پر سیوہ دینے کو بجبور ہیں کارمک ایک DCF کی سپر ٹائم سکیل سے ہائیر سپر ٹائم سکیل میں پدو انتی کی گئی ہے 22 DCF کی سینے سکیل سے سیلیکشن سکیل میں پدو انتی کی گئی 32 ACF جونے سکیل کی DCF سینے سکیل میں پدو انتی کی گئی ہے اور 79 کرشت سہیق سے فرشت سہیق کے پر پدو انت ہوئے تھے لیکن ابھی تک سبھی کو پدستھاپن کا انتظار ہے انتظار کب ختم ہوگا اس کو لے کر کوئی استطیس آپ نہیں ہے ارنے بھون سے سچیوالے اور سچیوالے سے منتری تک گھوم چکی ہے پدستھاپن کی فائل لیکن ابھی تک اس فائل کو لے کر کوئی آخری فیصلہ ہوتا ہوا ابھی تو فیلحال دکھائی نہیں دے رہا انتظار بدستور جاری کوٹا سے اس وقت کی بڑی خبر ہے خوشکھور پارشد کمل میڑا کو پارٹی سے کیا نشکاسد یہ بڑی جانکاری ہے خوشکھور پارشد کمل میڑا کو پارٹی سے نشکاسد کر دیا گیا کوٹا سے اس وقت کی بڑی خبر ہے صفائی کرمچاری سے پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے اس کو ٹرائپ کیا گیا تھا نگانیگم کوٹا تکشن کے بار دست پارشد ہیں کمل میڑا جن پر یہ کاروائی ہوئی ہے یہ بڑی خبر آپ کو پھرتے بتائیں کوٹا سے اس وقت کی بڑی خبر آپ کے سکرین پر ہے خوشکھور پارشد کمل میڑا کو پارٹی سے ہٹا دیا گیا نشکاسد کر دیا گیا صفائی کرمچاری سے پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے اس کو دبوچا گیا تھا رنگیا تو پکڑ لیا گیا تھا اس کے بعد اب یہ کاروائی ہوئی ہے پارٹی کی طرف سے ایک کاروائی کی گئی ہے خوشکھوری کے اس پورے مامنے پارٹی نے صاحب طور سے ایک آئے جو بھی خوشکھوری میں شامل ہوگا جو اس طرح کے کانڈ میں حصداری دے گا یا پھر اس کی اگر بھومی کا بھی دکھائی دیتی ہے سلدگ تو پھر اس پر کاروائی ہوگی اب یہاں پر کاروائی ہوئی بھی ہے خوشکھور پارشد کمال میڑا کو پارٹی سے نشکاست کر دیا گیا صفائی کرمچاری سے پانچ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے اس کو دبوچا گیا تھا ٹراب کیا گیا تھا نگنگم پوٹا دکشن کے وار دستے پارشد ہے کمال میڑا اور اسی پر آتھیک چانکاریوں کے ساتھ بار بار پارٹی یہ کہتی بھی رہی ہے کہ جو بھی گھوسکھوری میں شامل ہوگا اس کو بکشا نہیں جائے گا اب یہ کاروائی ہوئی ہے نشکاست کر دیا کہ آکمل میڑا کو پارٹی سے یہ ملکل آپ دیکھیں کیونکہ یوٹی ایچ پانچری شاندی داریوال گرہ نگر کونٹا کے دورے پر ہے انہی کے مہکمے کا نگر نگمے ایک پارٹ ہے اور وہ جب شہر میں دورے کر رہے تھے تو انہی کی پارٹی کا ایک پارٹی گھوسکھوری کرتے ہوئے ایسی بی کے ہتھے وہ چڑھا تھا اور تب سے ہی سوال اٹھ رہا تھا کہ جیرو ٹولرنس کی بات کانگریس کرتی ہے کرپشن کے خلاف لیکن ستہ داری پارٹی ہونے کے باوجود بھی اس پورے معاملے میں ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تو ایکشن لے لیا گیا ہے کل دو پہ ہی کمل میڑا کو ٹرپ کیا گیا تھا اور دو پہ رہونے سے پہلے ہی کانگریس جلہ درش رویندر تاگیر فرس چنڈے سے بات کرتے ہوئے اور اس خبر کی پشٹی کی ہے کہ انہوں نے پی سی سی میں بات کرنے کے بعد کمل میڑا کو کانگریس سے نسکہ شیط کرنے کا عادیت جاری کر دیا ہے آپ کمل میڑا کانگریس کے تدیشے نہیں رہیں گے وارڈ نمبر دس نگر نکم کوٹا دکشن سے وہ کانگریس کے پارشد ہیں مینے کی اس کے جو بیماری کا سمیہ تھا اس کے بعد اس کو پھر سے جوائن کرانے کے لیے اور ساتھ میں جو بیماری کا اس کا پیرٹ تھا اس کا میڈیکل کا لیو لے کر کے اس کی سیلری بنوانے کے لیے پانچ ہزار کی الگ سے مانگ کی جاری تھی تو رشوت خوری بھی اپنے آپ میں حیران کرنے والی بات ہے کھون چوچنے جیسی حرکتی ایک صفائی کرمچاری کی تو اس پورے معاملے میں کمل بینا پر دوہری مار پڑی اسی بھی ٹریپ ہوا ہے گرہتار ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اوکاش کالین کوٹ میں اسی بھی ان کو پیش کرنے والی ہے لیکن اس سے پہلے ہی کانگریس نے ان کو پارٹی سے نشکہ شد بھی کر دیا لیکن بھور یہ تو پہلا مسئلہ ہے ہو سکتا ہے اور بھی صفائی کرمچاریوں سے پہلے وہ گھوس لے چکا ہو اس کے ریکارڈ کے بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے کیا کتنے ایسے ماملوں میں وہ شامل رہا ہے دیکھیں یہ بہت دلچسپ ہے کیونکہ پتہ یہ چلا ہے کہ جو حاجری ریجسٹر ہوتا ہے صفائی کرمیوں کا وہ بھی کمل بھینا اپنے پورے وارڈ کا اپنے پاس ہی رکھتا تھا جبکہ قائدے سے یہ کام پارشت کا نہیں ہوتا اس کام کے لیے جمادار نکت ہوتا ہے اور ایک باگو نکت ہوتا ہے لیکن حاجری ریجسٹر بھی اس نے اپنے پاس دبا رکھا تھا اور یہ بات آپ پر ہی پر ہی پر تائمان کر چاہ سکتے ہیں کہ اس وارڈ میں کیونکہ حاجری ریجسٹر اگر پارشت اپنے پاس رکھ رہا ہے تو اس میں دو طرح کی اپشن کی بہت کلے طور پر گنجائش ہوتی ہے پہلی بات تو یہ کہ جو ڈیوٹی پر نہیں آیا ہے اس کی بھی پرجنٹ لگا دی جائے اور اس کا پیسہ اس کی پگار اس کو ایشو کر دی جائے اور دوسرا یہ کہ جو ڈیوٹی پر کارمک آرہے ہیں ان کی جیادہ تعداد میں ان کا اٹھا کر کے ان کی نام پر بیتن اور کم سنکھیا وہاں پر کام کرے اور جیادہ سنکھیا میں بیتن اٹھا لیا جائے تو ان دونوں ہی انگل سے اسی بھی اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن اس پورے معاملے میں جمادار کی لفتزا کی جو بات ہے اس کو لے کر کے خلاصہ ہو گیا ہے اسی بھی نے جمادار کو دوشی نہیں مانا ہے کیونکہ جمادار نے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو ڈیوٹی جوان کروانے کیلئے تیار ہوں لیکن ڈیوٹی جوان کرنے سے پہلے آپ کو پارشت کمل مینہ کو سیٹسپیٹ کرنا ہوگا حاضری ریچٹر پارشت اپنے پاس لے چکے ہیں تو اس پورے معاملے میں مونشی سنیل گوچر اور ساتھ میں پارشت کمل مینہ دونوں کے اوکاش کالین کورٹ میں پیش کرنے والی ہے دیکھنا ہوگا کہ واپس ریمانڈ پر ان کو جد سوپتے ہیں یا پھر ان کو جیل بیجے جانے کا عادیس گیا جاتا ہے ویسے ایسی بھی شاید ایک بار ریمانڈ مانگے گی ہو سکتا ہے ایسی بھی اس پورے معاملے میں ریکارڈ بھی نگر نگم کورٹا کے وارڈ نمبر دس کا طلب کریں اچھا ابھی کہاں پر رکھا گیا ہے کمل میڈا کو بھی پوچھتا چھو رہی ہے اس پاتھ کو لے کر کے ایسی بھی کوئی فیصلہ لے گی کہ فردر انویسٹیگیشن میں کیا کسی اور اس میں پوستاد کی یا پھر کسی اور اس پورے معاملے انویسٹیگیشن کے لیے کسی اور صفائی کرمچاری کو کیا پوستاد کے لیے بلانے کی آوشکتہ ہے فیلال ان کو افکاش کالین کورٹ میں ایسی بھی پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے دونوں کی گرفتاری ایسی بھی نے کرلی کر لی تھی ہاؤس سرچ بھی کمپلیٹ ہوگی لیکن ہاؤس سرچ میں کچھ خاص ایسی بھی کو ملا نہیں ہے فیلال بڑا اپ ڈیٹ یہیں تھی کمل بینا پارٹی سے نشکاشت ہو چکے ہیں اور ایسی بھی تھوڑی دیر بعد ان کو افکاش کالین کورٹ میں پیش کرنے کی تیاری چل رہی ہے اور بھی صفائی کرمچاریوں سے کیا پوستاد ہوتی ہے نہیں ہوتی اس کو لے کر جانکاری کچھ دیر میں سامنے آ پائے گی بہت شکریہ آپ لگاتا نظر بنائے رکھے گا بہت شکریہ پوری اپڈیٹ کے لئے اور اسے کے ساتھ ایک چھوڑے سے برک کے لئے پر رکھتے ہیں لوٹیں گے کچھ اور خبروں کے ساتھ برک کے بعد آگے بڑھتے ہیں خبروں کے طرف کورونا ویکسینیشن کیمپین سے جوڑی آج کی بڑی خبر ہے پردیشن میں پچھلے چوبیس کھنٹے میں سبھی کٹیگریوں میں لگاتار جو لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے ان کی سنکھیا آپ کو بتاتے ہیں تیراسی لاغ تیرہ ہزار چھیاسی لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے الگ الگ کٹیگریز کے چوبیس کھنٹے کا ہی ڈیٹا آپ کو دے رہے ہیں تیراسی لاغ تیرہ ہزار چھیاسی اس درمیان کل پانچ لاغ تیرہ ہزار ساسسو اٹھتر لوگوں کو لگائی گئی پہلی ڈوز اور ساتھ ہی تین لاغ ساترہ ہزار چیسو آٹھ لوگوں کو لگائی گئی ہے کورونا کی دوسری ڈوز ڈانستان میں ایک دن میں کورونا ویکسینیشن کا یہ دوسرا بڑا آکڑا ہے آپ کو بتا رہے ہیں ایٹین پلس کے ویکسینیشن ابھیان بھی لگاتار جا رہی ہے یو جستر پر چل رہا ہے پردیش میں پشلے چوبیس خانٹے میں اکتیس زلوں میں چلا آئے کیا ویکسینیشن کیامپین لگاتار یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ ویکسین کی کمی نہیں ہے ابھی فیلحال پشلے کچھ دنوں میں ویکسین کی کمی محسوس کی گئی تھی لیکن ابھی یہ کہا جا رہا ہے اگر اکھ حصو میں لگاتار ویکسینیشن کی پرچیلی آگے بڑھ رہی ہے پردیش میں چوبیس خانٹے میں اکتیس زلوں میں ویکسینیشن کیامپین چلایا گیا اور ساتھ ہی اس درمیان چار لاکھ تہتالیس ہزار نو سو اٹھاون لوگوں کو پہلی جبکہ اٹھارہ ہزار ہزار اکسو ستر لوگوں نے لگوائی دوسری دوس جو پہلی دوس لگوانے والے لوگ ہیں ان کی سنکھیا اٹھارہ ہزار اکسو ستر ہے اور نہیں ماف کیجے گا جو دوسری دوس لگوانے والے ان کی سنکھیا اٹھارہ ہزار ہزار ستر ہے اور ساتھ کی جنہوں نے پہلی دوس لی ہے ان کی سنکھیا چار لاکھ تہتالیس ہزار نو سو اٹھاون ہے لگاتار جو آکڑا ہے وہ بڑھ رہا ہے سرکار یہی کہہ رہی ہے کہ لگاتار جو لوگ آ رہے ہیں ویکسینیٹ ہونے کے لئے ان کو ویکسین لگوائی بھی جا رہی ہے لیکن جو لوگ ابھی بھی لاپروائی برات رہے ان کو بھی جائے کی ویکسینیشن کی پرکیریہ میں ہی سالیں اور پردیش میں 24 کھنٹے میں سبھی کیاٹرکیریوں کے 33,13,086 لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے ایک بار پھر ساپکو بتاتے ہیں ڈیٹا 24 کھنٹے کا اور اس درمیان کول 5,13,788 لوگوں کو پہلی دوس لگوائی گئی ہے 24 کھنٹے کا یہ دیٹا ہے جبکہ 3,17,608 لوگوں کو کرنا کی دوسری دوس لگوائی گئی ہے اور آجستان میں ایک دن میں کولنا ویکسینیشن کا یہ دوسرا بڑا دیٹا ہے 18 پلس کے ویکسینیشن ابھیان بھی لگاتار جا رہی ہے پردیش میں 24 کھنٹے میں 31 سیگو میں لگاتار ویکسینیشن کیمپین چلایا گیا اور اس درمیان 4,43,858 لوگوں کو پہلی دوس لگوائی گئی جبکہ دوسری دوس 18,170 لوگوں کو لگوائی گئی ہے لگاتار یوں دستر پر ویکسینیشن کی پرکریا آگے بڑھ رہی ہے پردوشن نیانترن منڈل کا شکنجا پردیش کی 12,000 سے زیادہ ویواز تھل اور بینکٹ ہال سنچالکو کو پردوشن نیانترن کا انتظام کرنا ہوگا یہ بڑی خبر ایک بیٹ پھر آپ کو بتاتے پردوشن نیانترن منڈل کا یہ شکنجا ہے پردیش کی 12,000 سے زیادہ ویواز تھل اور بینکٹ ہال سنچالکو کو پردوشن نیانترن کا انتظام خود کرنا ہوگا نکائیوں کے دائرے میں آنے والے ایسے ویواز تھل پر شکنجا کسا ہوتل ریسٹورنٹ کے لیے لاغو گائی لائن میں شامل کیا گیا سنچالکو کو ویسٹ وارٹر ویسٹ وارٹر ٹھوس اپششت دھنی اور وائیو پالنا نہیں کرنے پر بھی سنچالک کی انمتی نرست ہو سکے گی اور پردوشن نیانترن منڈل نے لسٹ کو بھیجی ہے جو گائی لائن بنائی گئی ہیں ان کو آگے فوروڈ کر دیا کیا ہے لیکن جو بھی لاپروائی برتے گا بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ پردوشن کے لحاظ سے بہت مہت مہت پون یہ خبر ہے جو لاپروائی برتے کا کار روائی ہوگی پردیش کے 12,000 سے زیادہ ویوائی ستھل بینکٹ ہال سنچالک کو پردوشن نیانترن کا انتظام کرنا ہوگا یہ ساپ اور سے کیا دیا گیا ہے نکائوں کے دائرے میں آنے ویوائی ستھل پر شکن جا کس ہوتل گیس پرن کے لیے لاغو گائی لائن میں شامل کیا گیا ہے سنچالک کو ویس ووٹر تھو سب ششت دھنی اور وائیو پردوشن ساتھ میں اوڈجا سنگرکشن کے مانکو کی پالینا کرنی ہوگی اور سکتی سے پالنا کرنا انیوار کیا کیا ہے اور ساتھ میں پالنا نہیں کرنے پر بھی سنچالک کی انمتی میرست ہو سکے گی پردوشن مین مین ماندل نے رسج کو آگے forward کر دی دنیا بھر میں کرنا سنکرمیتو کی سنکرمیتو سنکرمیتو کی سنکرمیتو کی سنکرمیتو کی پار جو کوویڈ کے زد میں لوگ آئے ہیں دنیا بھر کا ڈیٹا آپ کو بتا رہے دنیا بھر میں اب تک کرنا سے 49 86 85 لوگوں کی جان گئی ہے دنیا بھر میں کرنا کے 16 کروڑ 25 97 352 مریض ریکاور ہو کر واپس کھلوٹے ہیں اور دنیا بھر میں اب تک کرنا کے 16 4 4 4 4 4 4 4 7 دنیا بھر میں اب تک 1 85 25 17 9 61 سچ دنیا بھر میں کرنا سے مرنے والوں کے 49 لاکھ کے پار ہو چکی ہے دنیا بھر میں اب تک کرنا سے 49 86 858 لوگوں کی جان گئی ہے کووڑ کی وچہ سے اور دنیا بھر میں کرنا کے 16 کروڑ 85 97 1952 مریض ریکوبر ہو کر واپس کھلوٹے ہیں اور دنیا بھر میں کرنا کو چھوٹ دی ہے اب 28 سال کے بعد کسان کے لیے کھلے گا بھارت پاک بھارت تار بندی اور زیرو پوائنٹ کے بیچ پھسی ہزاروں کسانوں کی لاکھوں بیغ زمین ان کے لیے بہت بڑی راحت والی خبر ہے اب تار بندی کے پار جا کر اگر کھیتی اور سچائی کر سکیں گے کسان جو کسان لمبے وقت سے مانگ بھی کر رہے تھے ان کی مانگت طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں پوری ہوئی ہے ان کو راحت ملی ہے اب کسان تاربندی کے پار جا کر کھیتی اور سچائی کا کام کر سکتے ہیں بیسف کی اور سے جاری پاس دکھا کر کھیتی کے لیے کسان پار جا سکیں گے اور پنجاب کی ترج پر چوہٹن کے جاتوں کا بیرہ سرلا علاقے میں کسانوں کے لیے گیٹ کھوڑنے کے چھوٹ دی گئی ہے بورڈ اپ پار جبھا نو بڑے سے شام پانچ بجے تک کھیتی کرنے کے چھوٹ کسانوں کو دی گئی ہے یہ بہت بڑی راحت ہے لگاتار کسانیں مانگ کر بھی رہے تھے وہ چاہ رہے تھے کہ بورڈ اپ پار جا کر وہ کھیتی اور سچائی کریں کیونکہ ان کی بہت بھی گھاز زمین ہے جو ایسے ہی پڑی ہوئی ہے برباد کو رہی ہے آپ کسانوں کو بہت بڑی راحت اس خبر کے بعد زمین دیوئے دکھائی دی رہی ہے اور اس کے ساتھ بولٹن میں ابھی کے لئے بس اتنا یہ خبریں لگتا جاری ہیں آپ نے یہ فرس پنیا کے ساتھ